قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی جو آیاءِ کریمہ میں نے بڑی ہے اسی پر میں نے کچھ بات ارز کرنی ہے جمعت الودا کے موقع پر بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ پیغام جو بہت زیادہ ضروری ہو وہ قوم تک پہنچانا چاہیے تو ایک پیغام ہے جو بڑی ضروری ہے جس پر دین کا مدار ہے دین کی بنیاد ہے جو اصلِ دین ہے روحِ دین ہے مغزِ قرآن ہے اور وہ ہے میرے رسولِ کریم کی محبت نبی پاپ کی تعظیم حضور کی توقیر وقت گزرتا جا رہا ہے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ سنجیدہ آدمی شاید وہ ہوتا ہے جو بڑی پبندی سے نماز پڑے روزہ رکھے زکاة دے حاج کرے لیکن ناد کی بات کرنا نبی پاپ کی بات کرنا حضور کے لئے پیار کی بات کرنا میں نماز پڑھتا رہا ہوں روزہ رکھتا رہا ہوں خدا کے بندے یہ یاد رکھیں کہ جب تک بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا قلبی رشتہ نہیں نہ ہوگا آپ نماز پڑھیں گے ضرور پر آپ کا دل نہیں لگے گا ہم تلاوت کریں گے ضرور لیکن کچھ چیزیں بوجھ محسوس ہوں گی مشکل ہوگا وہ کام کرنا جب پیار ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کی طبیعت کا مزاج بدل جاتا ہے بیٹے ادھر ہی رہیں گے بیٹی اپنے گھر چلی جائے گی تو کئی دفعہ بیٹی غلطی بھی کرتی ہے بیٹے کو مار بھی دیتی ہے تو ابا پھر بھی اس کو ڈانٹتا ڈپٹتا کیوں اس لیے کہ بیٹی سے پیار زیادہ ہے بیٹی سے وہ الگ بات ہے کہ ہمیں غلط فلسفہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس لیے اپنے گھر چلے جانا ہے اس لیے میں کچھ نہیں کہتا بھی اپنے گھر بھی صحیح ہو کے جائے تو بہتر ہے لیکن اس سے پیار ہوتا ہے تو اس پر غصہ نہیں آتا یہ مزاج ہے محبوب پر غصہ محبوب کی طرف سے کوئی مشکل حکم بھی ملے تو اس پر عمل کرنا پھر مشکل ہے نہیں ہوتا قرآن مجید نے ترتیب بیان کی فرمایا ترتیب یہ ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ پھر اس نبی پاک کی تازیم کرو اور توقیر کرو یہ قرآن مجید کی ترتیب ہے کسی شاعر کا تخیل نہیں اس کو یاد رکھ لیں اس کو سمجھ لیں یہ مدار ایمان ہے لدومنم اللہ ورسولہی تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُو پھر نبی پاک کی تازیم کرے اور خوب توقیر کرے رسول پاک کی پھر فرمایا وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلَا اب صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو اب صبح و شام اللہ کی پہلے ایمان پھر نبی پاک کی تازیم اس کے بعد پھر اس کے بعد ذکرتی سے نمبر پر عبادت کا تذکر ہے یعنی ایمان کے ڈائریکٹ بعد عبادت نہیں ایمان کے بعد حضور کی محبت ہے جب محبت ہوگی تو عبادت کرنا ویسے ہی بڑا آسان ہو جائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہوگی تو عبادت کرنا ویسے ہی بڑا آسان اللہ میں اکبال کہتے ہیں میں نے سارا دین پڑھا ہے سارا قرآن پڑھا ہے میں نے بن نظرِ غائد جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اکبال کہنے لگے میں اسے نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مقزِ قرآن روحِ ایمان جانے دین اکبال میں کسی عالم کی بات کرتا تو لوگوں نے شاید رویہ اور اختیار کرنا تھا وہ لوگ جس پر اکثر مقاتبِ فکر اعتبار کرتے ہیں اکبال کہنے لگے مقزِ قرآن روحِ ایمان جانے دین لفظوں پہ گوھر کریں مقزِ یعنی سارے قرآن کا مقز روحِ ایمان یعنی ایمان کی روح اور جانے دین یعنی سارے دین کی آپ دیکھیں ترتیب مقزِ قرآن روحِ ایمان جانے دین اکبال جلدی بتاؤ وہ کیا ہے تو اکبال کہنے لگے حَسْتُ حُبِ رَحْمَةً لِلْآلَلُ حَسْتُ حُبِ رَحْمَةً لِلْ مقزِ قرآن روحِ ایمان اور جانے دین حَسْتُ حُبِ کہنے لگا میں تو سمجھاؤں کہ قرآن کا مقز ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو نبی پاک کی محبت کا نام رسول اللہ کی محبت کا نام ہے نبی پاک کی محبت کا نام صحابہ کی نا کچھ محبتیں انفراتی ہیں اور کچھ اجتماعی ہیں جس میں سارے شریک ہیں ایک تو بڑی معروف عدیث بخاری مسلم میں موجود ہے اور میں واپس گیا تو جا کے پھر انہوں نے کہا قریش مکہ سے جا کے مسلمانوں کی جنگی صلاحیت کا ذکر نہیں کیا بلکہ جا کے کہنے لگے یار میں بڑی دنیا پھرا ہوں پر جو عدب نبی پاک کے غلام اپنے نبی کا گھر دیں وہ میں نے کسی کا دیکھا نہیں ہے دوسری روایت بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جب ایامیں ویسال قریب آئے نا تو حضور مسجد میں آنا جانا کم فرما دیا تھا کئی کئی دن حضور تشریف نہیں لاتے تھے تب ہی علالت کے باعث یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے فرماتے ہیں کہ دن نا پیر شریف کا دن تھا اور فجر کی جماعت تھی اور جناب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے اچانک نا حضور کا دل کیا غلاموں کو دیکھنے کو تو حضور نے نا حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان کے حجرے کا پردہ سرکھا کے نا تو غلاموں کو دیکھا اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے مدینے کی زیارت کر لیا نا آپ جانتے ہیں کہ یہاں کر کے ان کا مکان ہے تو یہاں اگر سامنے امام کھڑا بھی ہو تو مقتدی دیکھ بھی لیں پردہ سرکھا ہے تو یہ پہلے والے دیکھ لیں گے جو قریب ہیں آخری والے تو نہیں نہ دیکھ سکتے میری طرف دیکھے نا یار ہاں نہ دو کرے نا آپ تو اتنی تو گرمی اللہ نے کی نہیں اس رمضان میں اتنی تو گرمی کی نہیں جتنا تھانڈ میں بھی سو جاتے ہو سفت گرمی ہو پھر بھی سو ہی جاتے ہو مہربانی کرو نا تھوڑا جاگو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میں جو بات کرنا اس پہ گوھر کرو بھئی یہاں سے پردہ سرکھایا کسی نے تو یہ پانچ ساہ دس جو قریب کے نمازی ہم وہ تو دیکھ لیں گے تو وہ جو صف کے انڈ پہ ہیں وہ کیسے دیکھیں گے اور صف کا جو امام ہے وہ کیسے دیکھیں گے اور حدیث میں بخاری مسلم سے پیش کر رہا حضرتِ انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک نے جب پردہ سرکھا کے چہرہ انور دکھایا نا تو فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ قرآن کا صفحہ کھل گیا ہے آپ فرماتے ہیں جب ہمیں لگا نا قرآن کا صفحہ کھل گیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے چاہا کہ نماز چھوڑ گا پیچھے آ جائیں تاکہ حضور امامت کرائیں تو حضرتِ انس بن مالک فرماتے ہیں اجتماعی طور پر سب کا یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ شاید چند سیکنڈ اور گزریں گے تو ہم نماز توڑ دیں گے فرض نماز توڑ دیں گے ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ اتراز کرتے ہیں اب حدیث سنا کہ پڑھ لو خیر ہے ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں تو دیکھو جی بابے نے کیا کہہ دیا ہے یہ حدیثِ بخاری ہے اور بابا اس کا ترجمہ کرتا ہے حضرتِ خاجہ صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تینول بیکھا کیا اندازِ گفتگو ہے کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تینول بیکھا میں نکابہ بھول گئے آئی نماز پڑھا کہ میں تینول بیکھا میں نکابہ بھول گئے آئی بھول گے سب سوم سلاتا حق و یار دا فکر پہ آئی من بھول گے سب سوم سلاتا حق و یار دا نماز پڑھا کہ میں تیمال بیکھا میں نے کعبہ بھول گیا آئی اب اللہ حضرت کی بھی ایک بات کر لیں فاضل بن علوی فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا بھی کعبہ دیکھو تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قریب تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی نماز ٹوٹ جاتی تو رسول پاک پہلے مسکرائے پھر حضور نے وہی سے اشارہ کیا کہ نہیں نہیں نماز مکمل کرو اب ایک مسئلہ شریعہ بھی سن لیں کہ نماز میں لکمہ وہ دے گا جو نماز میں شامل ہوگا جو ٹوٹیوں میں ابھی وضو کر رہا ہے وہ لکمہ نہیں دے گا اگر امام نے قبول کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گا پر حضور تو شامل نہیں تھے نا پر صحابہ نے لکمہ دیا حضور نے لکمہ دیا اور صحابہ نے لکمہ قبول کیا لیکن کسی کی نماز ٹوٹی چلے چلتے چلتے بخاری سے ایک اور عدیث پڑھ لیتے نبی پاک علیہ السلام ایک قبیلے کی صلاح کرانے چلے گئے فرمایا اگر مجھے دیر ہو گئی تو ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے جس ابو بکر کو نبی پاک مسلح پر کھڑا کرے وہ واقعی ساری امت کے امام ہے جنہیں حضور مسلح دے ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے حضرت صدیق ایک پر کھڑے ہو گئے تو نبی پاک بھی آ گئے جماعت کھڑی ہوئی تھی کہ حضور بھی پہنچ گئے شارحین کہتے تین پانچ یا سات صفحے تھی صحابہ کی حضور جس صفح میں جاتے صحابہ جگہ چھوڑ دیتے یہ بخاری مسلم ہے صفحے ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی اور حضور پہلی صفحے پیچھے جا کے کھڑ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قدم پیچھے اٹھایا حضور نے شارحہ کیا چل پڑھا نماز نماز پڑھاں کے میں تیہم علوے کا میں نکابہ بول گئے آئی بول گئے نیسا بسام سلاتا ایک کو یار دفگر پہ آئی دو تین دفعہ حضور نے اشارہ کیا پر جناب صدیق ایک پر پیچھے ہٹ گئے حضور مسلم پہ جڑے نماز پڑھائی تو نماز کے بعد فرمایا جب میں نے جو کہا تھا اب لوگ کہتے ہیں حضور نے خود ہی تو کہا ہے تو حضور فرما نے لگے ابو بکر جب میں نے جو کہا تھا کہ جماعت کراؤ تو کیوں نہیں کرائی بخاری ہے حضور صدیق ایک پر نے ہاتھ باندے تو رو پڑے عرض کرنے لگے حضور اب ابو کعفہ کے بیٹے کی اتنی جررت تو نہیں نا کہ نبی پاک کے مسلحے پہ کڑے ہوگے نماز پڑھائے حضور پیچھے ہور یہ مسلحے پہ نماز اتنی جررت تو نہیں نا تو رسول اللہ کی محبت اصل ایمان یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ شوق پیدا کرتی محبت وارفت گلاتی ہے محبت جینے کا طریقہ بتاتی ہے یہ جو لوگ محبت نہیں نہ کرتے وہ روٹی کھاتے ہیں پر بغیر نمک کے وہ روٹی کھاتے ہیں پر آدھی کچھی آدھی پکی یہ نہیں کہہ رہا کھاتے نہیں پر بغیر نمک اور آپ کو بتا ہے سارا کچھ ڈالنے ہیں تو نمک وہ ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے کہا دی آپ نے آج تقریر میں عجیب بات کر دی ہے کہ نماز بھی پڑھیں روزہ بھی رکھیں آج بھی کریں زکاة بھی کریں صرف نبی پاک سے محبت نہ کریں تو مار پڑے گی صرف حضور سے محبت نہ کریں تو یہ کیا بات ہوئی میں نے نمازیں پوری پڑھی حاج کیے صرف محبت ہی نہیں کر سکا تو اللہ کیوں مارے گا تو وہ فرمانے لگے کہ میں چونکہ تویز داگہ بھی کرتا ہوں پیر ہوں کہنے لگے میری پڑوسن ایک دن آئی تھی اور آکے کہتی تھی میرا خاون بلا وجہ مارتا ہے تو میں نے کہا بلا وجہ بے وکوف تو نہیں کہ بلا وجہ مارے وجہ تو ہوگی کہنے لگے نہیں پیر صاحب بلا وجہ مارتا ہے تو میں نے کہا چھتازی مار کب پڑی کہنے لگے آج ہی پڑی ہے شام کو تو میں نے کہا کہ وہ کس بات پر پڑی کہنے لگے پیر صاحب کچھ بھی نہیں کوئی اتنی بڑی بات کوئی نہیں تھی اس نے مجھے کہا ہے کہ مسور کی دال بتا دو تو میں نے پیاز بھی ڈالا ہے لسن بھی ڈالا ہے گھی بھی ڈالا ہے اور میں نے اس کے اندر حلدی بھی ڈالی ہے مرچے بھی ڈالی ہے بس جلدی میں نا ڈال ڈالنا بھول گئی ہو باقی ہر شے ڈالی ہے صرف وہ مسور کی دال تو حضرت صاحب کو بات تو نہیں تھی نا مارنے والے پھر صاحب کنے لگے نہیں سمجھ آ گئی ہے واقعی بے وکوف ہے اسے مارنا نہیں چاہیے تو انہیں سارا کچھ تو پکایا ہے صرف دال ہی نہیں نا پکی باقی تو پک گیا تو فرمانے لگے یہ جو لوگ ہیں نا یہ بھی جلدی میں نماز پڑھ لیتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں آج کر لیتے ہیں زکاة دے دیتے ہیں پر محبت رسول کی دال ڈالنا بھول جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے جو اصل کام تھا وہ تو رہا گیا مقض قرآن روح ایمان جان دین حضرت حب رحمت اللہ علیہ نبی پاک سے ذاتی دلچسپی شوق ذوق پیار پارفتگی آپ کا نا دل کرے حضور کا ذکر کرنے اور جب آپ نبی کریم علیہ السلام کا نام لے تو پتا چلے کسی خاص سلخاص کا ذکر کیا جا رہا ہے آپ کے چہرے کے تاثرات بتائیں کہ آپ کو مصطفیٰ کریم سے بڑا پیار آپ نا سنے تو آپ کا دل لگے جمع شوق ہو آپ مدینہ ایک صاحب آئے مدینہ شریف سے مجھے ملنے کے لئے واپس آئے تو کہنے لگے حضرت صاحب آپ میں نے ارادہ کیا ہے غریبوں کی مدد کروں گا یتیموں کی مدد کروں گا عمرہ میں نے کر لیا میں نے کہا یار یہ بات تیری ٹھیک ہے نفلی آج عمرے سے بہتر تھا غریب کی مدد کرتا پر تو یہ نانا کہا کہ میں نے اب جانا نہیں یہ اچھا نہیں لگتا تو کہا کہ اللہ مجھے بار بار لے جائے ہر بار لے جائے وہ فلسفہ جو بیان کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جو محبت والے معاملات ہیں ان میں کوئی کمپرمائز ہو سکتا حضور سے محبت حضرت ابو بکر صدیق کی آبا جی کلمہ پڑ گئے تھے جب مکہ فتح ہوا نا تو حضرت ابو کعفہ نے کلمہ پڑا اب وہ مدینہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں کلمہ پڑنے آزر ہوئے جناب صدیق کے ایک پر بڑے راضی تھے ان کے بچے بھی مسلمان تھے بچیاں بھی مسلمان تھے پوتے بھی مسلمان تھے نوازے بھی مسلمان تھے حضرت صدیق کے ایک پر آج بڑے راضی ہیں کہ دیکھو میرے ابو جی بھی کلمہ پڑ گیا بڑے راضی بڑے راضی اور اتنے راضی کہ کبھی یہاں بیٹھتے کبھی وہاں بیٹھتے کبھی حضرت علی کو بتاتے کبھی حضرت طلحہ کو بتاتے کبھی حضرت زبیر کو بتاتے کبھی عمر فاروق کو کبھی عثمانے کا نہیں یار دیکھا تم نے اللہ نے کرم کیا میرے ابو جی بھی مسلمان ہو گئے اب میری چار نسلے حضور کی غلام بن گئی کیا بات ہے جب ان کی کیفیت دیکھی نا کلبی کلبی کیفیت نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تمہیں مبارک ہو تمہارے والد بھی مسلمان ہو گئے جب کہا نا مبارک ہو تو صدی کے اکبر رو پڑے اٹھ کے حضور کے قریب گئے نبی پاک کا دست مبارک پکڑ کے چوم لیا اور اسٹرنے نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم میرا باپ مسلمان ہوئے میرے قلیجے میں پھول کھل رہے ہیں لیکن حضور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا نہ تو مجھے اپنے باپ کے کلمہ پڑھنے سے زیادہ خوشی ہونی اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی نہیں سمجھ جائے آپ کو میری باپ اگر آپ کے اگر ان میں سے کوئی ابو لاہب ابو سفیان ابو طالب اور ان سب میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھتا آج مسلمان ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف غور سے دیکھا تو اس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات یہ ہے کہ جب اگر چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھتا تو آپ نے زیادہ راضی ہونا تھی اور حضور مجھے اپنے راضی ہونے سے آپ کا راضی ہونا زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کی رضا آپ کی طبیع یارو ہم لوگ بتا کہتوں میں بڑا اصول پسند ہوں میں سیدھا سیدھا چلتا ہوں بھئی اصول پسند اور ہوتا ہے محبت والا اور ہوتا ہے ایک اکرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن عرض کی یارسل اللہ آپ بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں میں تو نہیں کرتا میں تو درہ کھینچ کے رکھتا ہوں ڈانٹ کے رکھتا ہوں تو حضور فرمانے لگے تیرے دل سے اگر اللہ نے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں مجھے تو اس نے رحمت اللہ العالمین بنایا ہے اصول پسندی اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ان دونوں میں فرق ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں میں اصول پسند ہوں پبندی سے نماز پڑتا ہوں رہوزہ سیدھا سیدھا چلتا ہوں میں اس چکر میں نہیں پڑتا کہ میں غلامی کروں میں محبت کروں میں نات پڑھوں میں محفل میں جاؤں یہ کام میں نہیں کرتا حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا یعنی بہت بڑا چودری بیگر اپنے گلی کے اندر حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا اور جنابی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹے را کے جگہ بنا لی تو حضرت عمر کو پتا چلا تو فرما ہے جیسے بنائی ہے ویسے ہو کھیڑو بھی آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دی ہے اصول پسند آ دی اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں کسی کو معافی نہیں بڑے اصول پسند تھے اتنی لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے پھر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا عزرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھڑھ دیتا ہے وہ پرنالہ نہیں نظر آتا گلی میں لگا ہے اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کہنا تو جو حرم شریف میں میضابِ رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا اتنا اچھا شاور ہوتا ہے کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا تو کوئی شہر نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک بارش کے رکنے کے بعد ابھی ساری چھاتے سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نا اتر جاتی تھی تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا تو پرنالہ بیٹا تھا اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی لوگوں کی کپڑے آلودہ ہو جاتے اکنی لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا یہ نہیں اصول پسندی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ یہ بھی اصول پسندی ہے اتارتے ہیں حضرت عمر فاروق نہ کہے اور شارحی نے لکھا ہے کہ کونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے پرنالہ کھینچا اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے چھات کے چھار کونے ہوتے ہیں گھر کے چھات کے چھار کونے ہیں کسی اور میں لگا لو پرنالہ کو ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پر لگایا جائے یہ کہہ کے آگے کسی کی جررت ہی بات کرے حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آکے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھینٹ دیا اور فرمایا کہ چھار کونے کئی اور لگا لو تو حضرت عباس مسکرائے لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں عمر خود آکے لگا کے جائے گا جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے لوگوں نے کہا وہ عمر ہے عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا اور اتنی جررت کہ وہ لگا کے جائے جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں فرمایا میں نے کہا دیا نہ عمر لگائے گا تو انشاءاللہ عمر لگائے گا حضرت عباس مسجد میں آئے نماز پڑھی تو کہتے ہیں میں نے پاس شیڑی دی عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے چار کونے ہوتے ہیں گھر میں کوئی ضروری ہے اسی کونے پر لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت عباس کہنے لگے عمر چار کونے ہیں میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا اکھیڑ دوں اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں میرے کپڑوں میں بھی کیچر بڑی دفعہ پڑا ہے پر مجبوری یہ ہے اکھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی قریب نے اپنے دستیں مبارک سے لگایا فرمایا میں مکان بنا رہا تھا چھا تو بنا رہا تھا تو حضور اچانک آ گئے اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستیں مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا کئی دفعہ سوچاو کھیڑ دوں پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا لیکن چلو اب تو علت پائی گئی اب تو سمجھ آ گئی اصول بن گیا اب تو اصول بن گیا نا تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کرے اکھیڑ دیا تو ٹھیک ہے جنابے کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا بھئی وہ نمازیوں پہ چھیٹے پڑتے ہیں گلی کا رستہ ہے فرمایا رست پڑتے ہیں تو پڑتے رہے آپ نے بتایا کیوں نہیں حضرت جنابے پاس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چھیٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو حضور میں لگایا تھا حضرت عمر فاروق نے نا جنابے عباس کا بازو تھاما تانتندور تے ہٹاندہ بالن بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پر نالا و کھیڑا تھا پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندوں پہ چڑھ دیں میرے کندوں پہ تانتندور تے ہٹاندہ بالن اسی ہاں ہاں نال تپایا ہے کپ کپ مکنیاں پیڑے کی تے اتو عشق پلے تھن لائے تاندہ سالن امان دی ہانڈی لون سبر تا پایا ہے ولام فریدہ بے میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا فرمایا خود لگائیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پر نالا لگا کے اترے تو حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے وجہ کیا ہے ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک لاکھ گئے ساری وجوہات ختم ہو گئیں اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے جس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے لگا ہے تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذاتِ رسالت کی وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے وہاں تکلیف سے نکلا جائے اور یہ محبت نا بڑی جلدی شروع کر لینی چاہیے توجہ ہے میری بات پر محبت کا جملہ بڑا بدنام ہو گیا ہے لوگوں نے حوث کے رشتے کا نام محبت رکھ دیا ہے میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا اب تو محبت کا فکرہ جو ہے وہ ایسی تکہ فٹ کیا جاتا ہے جہاں سے نہ فٹ کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے محبت بڑے پاکیزہ جذبے کا نام ہے محبت ایک بڑی ستھری چیز کا نام ہے اور محبت کے قابل صرف ہے ہی وہ حبیب جو مدینہ کے جاند ہے باقی یہ کیا بات ہوئی کہ ایدھر بھی محبت کر لو ایدھر بھی محبت کر لو اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اور بھئی ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں پیار کریں تو اس سے کریں جو بے عیب ہے جو لار عیب ہیں اس سے محبت کریں میرے نبی کریم علیہ السلام سے بڑے شروع میں بڑے شروع میں بڑے آگاہ ایک صحابیت حضرت پراہ بن مالک نام تھا چھوٹی زی عمر تھی حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا چھوٹی عمر بعد نے لکھا صرف چودہ سال کے تھے بعد نے لکھا نہیں چودہ تو زیادہ ہیں بارہ سال عمر تھی عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی بارہ چودہ سال عمر اصل میں نا بچوں کی ڈریکشن ٹھیک نہیں ان کی ڈریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چونکوں میں کھڑے ہوکے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلے اور معاذ اللہ میسج نہ کریں بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاکی نہ دے سکیں ہم نہ وہ کام کر نہیں سکیں میرے جیسے لوگوں نے بڑی کتائی کی زندگی میں ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکیں ہم نے اپنی بیماریاں دیکھیں اپنی دھکا بٹیں دیکھیں یہ دیکھا کہ فلان شہر کیسے جائیں فلان شہر کیسے جائیں ہم وہ کام کر نہیں سکیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ذمہ تھا باپ کی ذمہ ہے نبی پاک نے فرمایا باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائیں پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکیں ہم وہ مزاج دے نہیں سکیں ہم نے وہ کتائی کی ہم نبی پاک کا حسن حضور کی صیرت اخلاقِ عالیہ کردار گفتار رفتار انتاز تربیت وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکیں اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں ورنہ مغزِ قرآن روحِ ایمان جانِ دین ہست غبِ رحمت اللل عالم ہم وہاں تک لے جا نہیں سکیں حضرتِ براہ بن مالک بارہ سال کی عمر ہے بارہ سال نبی پاک علی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آگئے آکے نہ حضور سے چیمٹ گئے عرصتنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں میرا دل کرتے آپ کی بات مانو کوئی حکم حضور مجمعہ و سباہد میں حدیث اس ایک حدیث کے لیے نہ میں کوئی پانچ ہزار روپے کی پوری کتاب پوری دس جلدیں خرید کے لائے تھا ایک حدیث کے لیے پیاری بڑی ہے شاندار بڑی ہے باہ میرا دل کیا میں نے کہا جس کتاب میں ہے نا ساری کتاب بھی منگا لو کوئی چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے نا حضرت براہ بن مالک رضی اللہ چھوٹی سی عمر ہے حضور سے لپٹ گئے تو حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں میرا بھی دل کرتا ہے عمل کرنے لگے تو حضور نہ چھوٹے چھوٹے کام بتاتے دکان سے بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے نا دکان سے لے آئیے کر دے فلان کو بلا لے لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کر دے ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے بوٹے کام ہیں بچہ نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے حضور کروں گا فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ کس کی جی بات تو محبت کی اور یہ کڑوی سی بات نہ کرلوں کڑوی سی رہنے دیتے آپ کا پروگرام نہیں تو چھوڑ دیتے آگے بڑھ جاتے کڑوی سی ہے کرلوں جی بولیے یعنی باپ کی ہم محبت رسول میں صرف داڑی کی بات کرتے ہیں کسی کی گردن کی نہیں صرف ہم کہتے ہیں حضور سے محبت ہے تو میں نے کہا تھا نا کڑوی ہے آپ نے مجھے گرنا شروع کر دیا اور خاصت تیز گر رہے ہیں آپ اور خدا کے بندو یہ رسول اللہ کی سنت ہے کسی کو نہ اچھی لگے کسی کو ہی تعریف نہ کرے پر میرے رسول کو تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں نبی ایک بندہ مجھے کہتے ہیں داڑی کے نام پر لوگ تانے بڑے دیتے ہیں داڑی رکھیا تو یہ کرتا ہے تو میں نے کہا یہ نبی پاک کے نام کا تانے اسے کھوچ ہو کے قبول کر اس کا بڑا مزا ہے اس کو یوں جوں سینہ کھول کے کہا دیتا نا دیتا نا کبھی کبھی نہ ایسا ہوتا تھا میں پڑھتا تھا تو کبھی گزرتے تھے کہتے وہ جا رہے ہیں داتا صاحب والے وہ جا رہے ہیں گاؤس پاک والے تو میں نے کہا الحمدللہ یہ اس طرح ہمیں روز چھڑا کرو اس طرح روز چھڑا کرو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور یہاں بھی کہنا اور قیامت میں جا کے بھی یہی کہنا کہ یہ داتا صاحب والے ہیں وہاں بھی کہنا کہ یہ یہ گاؤس پاک والے ہیں یہ چھڑو ہمیں یہ چھڑتے ہو تو ہمیں مزہ آتا ہے یہ کہا کرو ہمیں روز کہا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے پر استقامت نصیب فرما ہے آگے بڑھتا ہوں بات مکمل کرتا ہوں حضرت براہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بلائے گا پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا اللہ کی قدرت کے تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے دن میں دو مرتبہ میرے نبی پاک تیمارداری کرنے جاتا ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم مابوب ان کے باپ کی ترکان میں کچھ کہا ان کے والی سے حضور رونے لگے اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چھوما پیار کیا اور چلے گئے حضرت براہ بن مالک چھوٹی عمر تھی کچھ نے لکھا تلہ بن براہ نام تھا ان کا حضرت تلہ بن براہ اپنے اببا کو قریب پلایا اور چار بھائی پہ بٹھایا کہنے لگے اببا جی حضور کیا فرما گئے کہا میٹا تیرے والی بات نہیں کہ نہیں بتائیے کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نہ تو مجھے خبر کرنا میں آکے جنازہ پڑھا ہوں تھنڈ بڑی تھی مدینے میں تھنڈ بڑی تھی حضرت تلہ حال ہے نا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھنے لگے اببا حضور تو جو فرما گئے فرما گئے پر میری وسیعت یاد رکھنا نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر دے تو جلدی دفن کرو اس طرح کرنا رات کا وقت ہوگا جب میرا انتقال ہوگا تو فوراں غسل دے کے نہ دفن کر دینا نبی پاک کو خبر نہ کرنا نہ بتانا عمر دیکھو اور بات دیکھو کہا حضور کو کیوں نہیں بتانا حضور خود فرما کے گئے ہیں تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن قلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کے محلے ہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دیں میرے جنازے کی وجہ سے جنازے کی وجہ یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے پر میرے گھر ضرور پہنچے جیسے مرمرے ہیں جیئے وہاں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلامہ نے دیکھو انداز محبت کیا بیان فرمایا کہا نبی پاک کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا ان کا انتقال ہوگیا رات کو دفن کر دیا صبح حضور تشریف لائے وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی فرمایا بتایا کیوں نہیں مجھے بتاتے میں خود جنازہ پڑھتا میں خود نہ قبر میری تے میرے اپیرہ جے کر پاوے پھیرا قبر دینتروں ہٹیاں اٹھ کے مجرہ کر سنتیرہ کہا بتایا کیوں نہیں خبر کیوں نہیں کی میں جنازہ پڑھتا میں خود پہنچتا بابرو پڑے عرض کرنے لئے کہ حضور میرا تو پتر تھا میرے لئے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے پر اس نے وسیعت کر دی کہ حضور کو بتانا نہیں تکلیف ہوگی نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے اور یارو گوھر کرنا ساری دنیا گمبدِ خضرہ روزہِ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے خود نبی کریم گئے اور آج حضور نے دعا نوکی فرمائی فرمائی اے اللہ جب میرا تلحہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکر آ کے بات کرنا جو تیری شان کہلائے رسول اللہ کی محبت نبی پاک کی غلامی رسول اللہ کا پیار حال حضورت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا اوہ بھائیو جس کو ہو درد کا مزا ہے وہ نازے دعا اٹھائے کیوں اور حال حضورت فرماتے ہیں جلنا تو ہے کوئی دولت کے لیے جلتا ہے کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے